جو شباز شریف نے یورپین یونین کی بات کی ایمبیسٹرز کی ذرا غور سے سن لیں یورپین یونین کے ایمبیسٹرز نے پروٹوکال توڑتے ہوئے کسی ایمبیسٹر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ملک کی فورن پالیسی پہ پبلک میں بات کریں کسی کو نہیں پہنچتا ان ایمبیسٹرز نے پروٹوکال کے خلاف پاکستان کو کہا کہ آپ روس کے خلاف بیان دیں میں نے ان سے صحیح پوچھا کہ کیا آپ ہندوستان کو یہ کہیں گے ان کی جان جاتی ہے ہندوستان کو کہتے ہوئے اور ہم ہم کو ان کے غلام ہیں کہ ہمیں کہیں جناب آپ ان کے خلاف سٹیٹمنٹ دیں انہوں نے پروٹوکال کے خلاف بات کی تو شباز شریف اور اس کا بیٹا کہتا درگئی کہتا کہ عمران خان نے بڑی غلط کام کیا کہ اس نے گوروں کے سامنے یہ بات کہہ دی شباز شریف آپ کی جو سب سے بڑی خاصیت وہ پتہ کیا ہے کیا ہے اس کی یہ بوٹ پالش پڑے اچھی طرح کرتا ہے یہ جب بھی کوئی بوٹ دیکھتا ہے پالش کرنے شروع کر دیتا ہے اور یہ جب کوئی گورا دیکھتا ہے سوٹ پہن کے انگریزی بولتا ہوا فٹا فٹ اس کے بھی جوتے پالش کرنے شروع کر دیتا ہے تو شباز شریف میں ایک ازاد انسان ہوں میں نے جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑا تھا تو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا کے سامنے کوئی خدا نہیں ہے کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی سے جنگ لڑے ہیں ہم ایک ازاد ملک چاہتے ہیں میرے ملک کی فورن پالیسی میرے لوگوں کی بہتری میں ہو ساتھ والا ہمارا ملک ہے ہندوستان میں آج ہندوستان کو داد دیتا ہوں انہوں نے ہمیشہ ازاد فورن پالیسی رکھی آج ہندوستان ان کے ساتھ ملا ہوا ہے ان کا الائنس ہے کوارڈ کے اندر امریکہ کا الائنس کی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو وہ کہتا ہے میں نیوٹرل ہوں روس سے تیل مگوار ہے جبکہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں کیونکہ ہندوستان کی پالیسی اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے ہے ان دونوں کے دور میں ان ڈاکووں جب دس سال یہ اقتدار میں تھے تو ان کی پالیسی ہمارے لیے نہیں تھی چار سو ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان پہ ہمارے عورتیں بچے مارے گئے ہمارے بے قصور لوگ مارے گئے ایک دفعہ انہوں نے مضمت نہیں کی منافقت کی منافقت کی مریکنوں کو کہا کہ آپ ڈرون ماری جاؤ اور حکومت سے ایک سٹیٹمنٹ آئے ہم مضمت کرتے ہیں منافقت پیسے کی پوجا کرنے والے